بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ کبھی کبھی اللہ اپنی قوم کو عزماتا ہے اپنی مخلوق کو اپنے انسانوں کو عزماتا ہے اللہ نے ہمارے اوپر بھی ایک عزمائش دی ہے تو جیلم سب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ہم سب ایک وعدہ کریں کہ اللہ ہم اس امتحان میں فیل نہیں ہوں گے آمین ہمارے لوگ مشکل میں ہیں اوپر سے لے کے سوات چترال گلگت بلتستان ہر جگہ عذاب آیا ہوا ہے کل میں ڈی آئی خان گیا ہزاروں ایکر زمین پانی کے نیچے ہے اور اس جدر میں نہیں جا سکا تونسا راجنپور اور ڈی جی خان موسم کی وجہ سے ادھر بھی سمندر ہے پانی کا وہ زمینیں جدر لوگوں نے اپنی محنت سے فصلے ہوگانے کی کوشش کر رہے تھے وہاں سارا پانی آ گیا اور پھر نیچے بلوجستان بلوجستان تو تقریباً سارے بلوجستان کے علاقے متاثر ہوئے ہیں اور پھر سندھ میں سندھ کے اندر برا حال ہے لوگوں کا تو یہ جو امتحان ہے یہ قوم مل کے لڑتی ہے اس امتحان سے گورنمنٹ جتنی بھی کوشش کر لیں جب تک ساری قوم اکٹھی نہیں ہوتی اس طرح کے امتحان سے ہم پاس نہیں ہو سکتے دوہزار دس میں سلاب آیا اور مجھے یاد ہے میں نے پوری کوشش کی اور اور بھی لوگوں نے بلکہ ہر پاکستانی نے کوشش کی اور وہ اتنا بڑا ہمارا ہماری کامیابی تھی کہ سارے پاکستانی باہر تھے پاکستان میں سب نے اس میں شرکت کی اور جو اتنا بڑا ایک امتحان آیا ہوا تھا اس سے ہم مجھے بڑا فخر ہے کہ پاکستانیوں نے بڑی زبردست قسم سے ہم نے وہ پاس کیا اب ساری قوم کو آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے میں نے سب سے پہلے ایک رضاکار فورس یعنی ٹائگر فورس نوجوانوں کی میں نے ویب سائٹ پہ یہ رضاکاروں کو ٹائگر فورس کو کٹھا کرنا شروع کیا اس کی ممبرشپ لوگ کر رہے ہیں پہلے سے ہمارے پاس ایک ٹائگر فورس کے رضاکار تھے تو پہلے تو ہم ایک بڑی فورس جمع کر رہے ہیں جو حکومتوں کی مدد کرے گی ان علاقوں میں جائے گی اور بڑے بڑے علاقے ہیں جو پانی کے نیچے ہیں تو حکومتوں کی مدد کرے گی تاکہ ہم ان متاثرین کی مدد کریں دوسرا میں کل شام کو کل نہیں پیر کی شام کو پرسو شام کو میں ایک ٹیلی تھون کروں گا پیسہ کٹھا کروں گا انشاءاللہ سارے جو پاکستانی ادھر بھی رہتے ہیں اور جو بیرون ملک پاکستانی ہے اور وہ پیسہ کٹھا کر کے ہم حکومتوں کے پجاب اور پختونخواہ کی حکومتوں کا فنڈ ادھر پیسہ کٹھا کریں گے اور اس کے اوپر ثانیہ نشتر جنہوں نے بڑا کامیاب پروگرام کیا تھا جب کرونا کے دور میں ہم نے ایک احساس کا پروگرام کیا تھا ساری دنیا نے اسے مانا تھا انٹرنیشنلی ریکنائز کیا تھا احساس پروگرام اسی ثانیہ نشتر کو ہم اس فنڈ کے اوپر بٹھائیں گے کمیٹی نیچے ہوگی اور جدر جدر بھی پاکستان میں کوشش کریں گے کہ جدر جدر لوگوں کو ضرورت ہے ادھر ہم اس اس کے مطابق کہ جدر مستق لوگ ہیں اس کے مطابق ہم یہ فنڈ دیں گے تیسری چیز ہمیں آگے سے اس کی پلاننگ کرنی ہے ایک تو اللہ کا امتحان ہے یہ تو ہمارے اوپر آیا اس کے اوپر تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا لیکن جو ہم کر سکتے ہیں اب جیلم کے لوگوں یہ سنو ہم کیا کر سکتے ہیں ہم ڈیمز بنا سکتے ہیں اور مجھے یہ فخر ہے کہ ہم نے اپنے ساڑھے تین سال میں دس ڈیم شروع کیے پاکستان میں پچاس سال کے بعد پچاس سال کے بعد پاکستان میں بڑے ڈیم بنے باشا بن رہی ہے باشا ڈیم بن رہا ہے دس سو ڈیم بن رہا ہے اور اس کے علاوہ ممن ڈیم جو انشاءاللہ اگر اسی رفتار پہ گیا تو دوزار پچیس میں بن جائے گا دس ڈیم کا ہم نے پروگرم بنایا اس سے کیا ہوتا ہے جب آپ کے پاس ڈیم ہوتے ہیں تو جب پانی آتا ہے جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے تو وہ آپ پانی کو کابو کر لیتے ہیں ڈیم جب آپ کے بنے ہوتے ہیں تو بارش آتا پانی آتا روک لیتے ہیں اس کو اور وہ پانی بجائے تباہی کرنے کے وہ ایک نعمت بن جاتی ہے یہ ہے ڈیم کا کمال آپ سوچیں جیلم کے لوگوں سنو چائنہ میں اسی ہزار ڈیم ہیں پانچ ہزار بڑے ڈیم ہیں ہمارے پاس ابھی دو بنے تھے منگلہ اور تربیلہ اس کے بعد یہ پہلی دفعہ بڑے ڈیم بن رہے ہیں تو یہ ہم نے بڑی کتائی کی اور جتنی بھی حکومتیں آئیں سب سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو کوئی احساس نہیں تھا کہ ہماری ہائیڈرو الیکٹرسٹی سب سے سستی اور صاف بجلی تو پانی کو پر بنتی ہے ڈیم بنا کے پھر ہمیں پانی بچا لیتے ہیں یا پانی کی کمی ہے آگے پانی کی مزید کمی آ رہی ہے اس کے لیے ڈیم کی ضرورت تھی تو کسی نے پچاس سال میں ڈیمز کا نہیں سوچا میں اپنی حکومت کو مبارک دیتا ہوں کہ پہلی دفعہ دس ڈیمز بنائیں ایک حکومت نے بنانے کے منصوبے بنائے ایک ایسا کارکن جو میند کرتا تھا شباز گل کو ان کو نے پکڑا بجائے عدالت میں لے جانے کے دو دن تشدد کیا اس کے اوپر ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کیا گیا اس کے اوپر جنسی تشدد کیا گیا تو جب میں نے یہ کہا کہ جو لوگ ذمہ دار تھے ان کے اوپر قانونی کاروائی ہوگی اور ہم کریں گے تو مجھے ذرا یہ سب بتاؤ کہ کیا یہ دہشت کردی ہے اس کو دہشت کردی کہتے ہیں ساری دنیا میں یہ خبر گئی پاکستان کا جس طرح انہوں نے پاکستان کو ایک بنانا رپپلک سمجھا کیونکہ دنیا تو مجھے جانتی ہے ہمارا مزاک اڑا صرف اور صرف انہوں نے خوف اور حراسہ پھلانے کے لیے اور ایک آدمی آیا ہے اس کو سپیشل مشن دی گئی ہے ایک مشن دی گئی تھی مسٹر ایکس مسٹر ایکس کو لہور میں اب اسلام آباد میں مسٹر وائے کو مشن دی گئی ہے مسٹر وائے کو کہا گیا ہے کہ تم نے تحریک انصاف کو ایسا ڈرانا ہے کہ چپ کر کے بیٹھ جائیں مسٹر وائے میری غور سے بات سن لو یہ پولٹیکل پارٹی ہے یہ دہشت کردے ہیں جو اب حربیں استعمال کر رہے ہیں وہ جو جمیل فاروقی سے کیا اس کو بھی ننگا کر کے تشدد کیا وہ ایک صحافی ہے عرشت شریف باہر گیا ہوئے ملک سے پاکستان کا وہ صحافی جس کی عزت ہے کریڈبل ہے وہ اپنی جان بجا کے ملک چھوڑ کے چلا گیا سابر شاکر وہ ملک سے باہر چلا گیا ہے اے آر وائے کو بند کر دیا ہے اس لیے نہیں کہ اے آر وائے نے کوئی غلطی کی تھی اس لیے کہ وہ عمران خان کا موقع پیش کرتا تھا وہ تحریک انصاف کا موقع پیش کرتا تھا اس لیے بند کیا ہے ہمارے سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے دم کیا اینکرز کو بھی صحافیوں کو بھی اور میڈیا ہاؤس کو بھی لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ہماری کوریج نہ کی جائے تو یہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو کٹھا ہونا چاہیے سلاح کے لیے دوسری طرف سب سے بڑی پارٹی کے خلاف یہ جو کاروائی کر رہے ہیں اور میسٹر وائے آپ کو مجھے پتا ہے مشن پہ بھیجا گیا ہے آپ اپنی بھی بدنامی کر رہے ہیں آپ میرے ملک کی بھی بدنامی کر رہے ہیں آپ اس ملک کو نقصان پچھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سب سے بڑی ملک کی جمہوری پارٹی جو چاروں صوبوں میں ہے جو ملک کو کٹھا رکھ سکتی ہے اس کو آپ کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ملک سے غدداری ہے اس لیے میں آج آپ سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں جو لگے ہوئے سازش کرنے ہمارے اس ملک کے خلاف یہ میرے خلاف سازش نہیں ہے یہ ملک کی سب سے بڑی جماعت کے خلاف سازش صرف نہیں ہے یہ ملک کے خلاف سازش ہے ملک کی جمہوریت کمزور کرنے کی سازش ہے اس کے لیے میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں اور میری پارٹی پوری جتو جہت کرے گی جتنا میرے میں سٹیمنہ ہے اور ماشاءاللہ کرکٹ کی وجہ سے سٹیمنہ بڑا ہے میں پوری طرح جہتا چیت کروں گا جب عرضِ خدا کے کعبے سے سب بھٹھوائے جائیں گے ہم رہلِ صفحہ مردودِ حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے سب تاج اچھالے جائیں گے سب تخت گرائے جائیں گے ہم دیکھیں گے رازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے تجیلن آخر میں میں آج اپنی ساری پارٹی کو کارکنوں کو اپنے پاکستانیوں کو دو چیزوں کے لیے تیار کر رہا ہوں ایک کہ ہم نے پوری طرح جو سلاب میں متاثرین ہمارے پاکستانی جو آج کل مشکلوں مشکلوں میں پڑے ہوا ہیں بڑا امتحان ہے ملک پہ ایک ہم نے ان سب کی مدد کرنی ہے سارے ملک نے ملکے ان کی مدد کرنی ہے آپ تیارو سب مدد کرنے کے لیے اور دوسرا اور دوسرا سب تیار ہو جائیں اس ملک میں حقیقی ازادی کی جد و جہد کے لیے آپ کا کیپٹن آگے ہوگا آپ نے میرے ساتھ ہونا ہے اور انشاءاللہ ایک ملک کو ہم نے حقیقی طور پہ ازاد کر کے رہنا ہے پاکستان زندہ بات